اسلام علیکم کھل کے بول کے ذات میں ہوں اعتزاز نقی آج کے پروگرام میں ہم ایک تو ذکر کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا آئندہ روز جو اسلامباد کا جلسہ تھا وہ اس کے حوالے سے اسلامباد انتظامیہ نے اسے منسوق کر دیا ہے اور گزشتہ روز اس کی اجازت تھے اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے دی گئی تھی آرڈر کے تحت جو کہ عدالتی حکامات تھے اس کے تحت مگر آج کیوں یہ منسوق کیا گیا اس کا بھی ذکر کریں گے آج پاکستان طریقہ انصاف کا منسہرہ میں بھی جل جلسہ تھا اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج بانی پی ٹی آئی نے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائزی سب پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنے مختلف کیسز کی حوالے سے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ہم دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ غازی سفینہ خان سلمان انیس اور انیس اور تبریز زورہ میں اپنے تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں اسامہ بتائیے گا آج بانسہر میں پاکستان طریقہ انصاب کا جلسہ تھا وہاں خطابات بھی ہوئے لیکن آئندہ روز جو جلسہ تھا اسلامباد میں ترنول کے مقام پر جس کی گزشتہ روز انتظامیہ نے بھی اجازت دی تھی عدالتی حکامات کی روشنی میں لیکن آج اس کو منسوک کر دیا گیا ہے آپ اس کی ظاہری طور پر وجہ مہرم الحرام اور ابن عمان کی صورتحال بتائی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اصل وجوات ہے اصل وجہ جو منسہرہ میں جلسہ ہوا ہے جس طرح لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے بجا وہ ہے بجا ہے کہ حکومت کو پتا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرح دیگر لوگوں کو بھی پتا ہے جو اس حکومت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے ان کی پارٹیز کو بھی پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور یہی ہوتا ہے کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھا آپ عوام سے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں ورنہ ماضی میں یہ ہوا ہے اور یہی جماعتیں ایسا نہیں ہیں کہ یہ کوئی نئی جماعتیں ہیں ان کی جب حکومت رہی ہے چاہے پیپلز پارٹی کی ہو چاہے نون لیک کی ہو یا طریقہ انصاف کی ہو تو اس دور میں احتجاج ہوئے دھرنے ہوئے اور ہونے دیا گیا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں ان کو نظر آتا ہے کہ عوامی سپورٹ ہے اور یہ ایک جمہوری کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کرتے ہیں آپ کا جمہوری ہاتھ ہے لیکن پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر کہ کسی بھی طرح احتجاج کچھ بھی کیا جائے تو ہم نے دیکھا معاملات بڑھتے رہے ہیں اور نو مہی سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں رانہ سناولہ صاحب نے جس طرح سے خود کریڈٹ لیا اس وقت کہ ہم نے چار ہزار چار سو چودہ ریڈز کروائے ہیں ہزاروں لوگ گرفتار کیے ہیں اور گھروں میں جا کر عورتے بچے حراسہ ہو رہے ہیں یہ سب ہم نے دیکھا یہ اس وقت سے شروع ہوا اور یہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت سے کہ ان کے بس عوامی حمایت نہیں ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں ڈکٹ ہیں حکومتیں اس طرح کے ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو روکتی ہیں لیکن کیا یہ ہدھگنڈے آسمائے گئے تھے تو آپ نے دیکھا آٹھ فرمین کو کیا ہوا لوگ نکلے اور نے ووٹ دیا ابھی وہ دور نہیں رہے کہ صرف کہ جلسوں میں لوگوں کو بلائے جائے گا اور وہاں پر بتایا جائے گا اپنا بیان نہیں ہے اپنا موقع لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا اور موٹیوٹ کیا جائے گا وہ دور پرانے ہاں اسے امپیکٹ بڑھتا ہے اسے ایک پریشر بڑھتا ہے لیکن لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور باشعور ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہو رہا ہے اس لیے سوشل میڈیا کو بند کرنی کوشش ہوتی ہیں لیکن دیکھیں یہ ایک پریشر ککر کی طرح ہے جب آپ اس میں سے کوئی بات نہیں ہونے دے گے جبر اتنا کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہ لعبہ پکتا رہتا ہے اور چانک پھٹے گا اور لعبہ پک رہا ہے آگے چل کے بھی پروگرام اس پر بات کریں گے تو حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس طرح پکڑ کر ہم دبا کر تو اس چیز پر قاب پا لے گے لیکن مجھے یہ حقا ہے کہ یہ صورتحال اس کے برقس ہو جائے گی اچھا اسی پہ میں سفینہ غیر آپ سے جاننا چاہتا ہوں گزشتہ روز انتظامیہ کی جانب سے اجازت دی گئی کہ آپ جلسہ کر لیں اور آج جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا گیا آپ کیا سمجھتی ہیں کیا یہ کسی حکمت عملی کا نتیجہ یہ بالکل اتزاز ایک حکمت عملی کے تیہری کیا گیا پہلے ان کو علاو کیا گیا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کافی اچھی انتظامات کیا جائے کچھ ویجیل بھی دیکھے کہ شاید ایک پی ٹی آئی کے گھر کے بعد بڑے بڑے جو ٹرک تھے، کنٹینر تھے تو وہ شاید وہ پوری لات کے ساتھ جلسے کی طرف جاتے تو وہ دیفنیلی رکاوٹ ہے ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی ایسی انہیں کر دیا ایک پلان کے تاہت سبوتیش کرنے کے لئے پی ٹی آئی کے جلسے کو تاکہ ایک ستریندھ نہ شو کر سکے کہ ان کا جلسہ جل میں ہے اور اس کے باوجود جو ان کی عوام ہے وہ ان کے ساتھ ہے ان ان کا ووٹر باہر نکلا ہے تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے جس کو بسٹ آؤٹ کرنے کے لئے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ جلسہ ہو گیا اور اس میں عوام آ گئی تو دیفنیلی یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور ہماری حکومت کے اوپر ہی تو یہ اس پریشر کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے سوچا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گے بازری جب علاو ہی کیا وہ ختم کر دیں گے تو لوگ کہاں گیدر ہوں گے تو یہ دیفنیلی ایک پلیٹیکل س اچھا سلمان آپ نے گدشتہ روز بھی اسی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا اور بہرم الحرام کی وجہ سے خود ہی پی ٹی آئی سے کینسل کر دے گی لیکن صورتحال مختلف ہوئی پی ٹی آئی نے کینسل نہیں کیا اسلامباد انتظامیہ نے کینسل کر دیا وجہ بہرم الحرام بتائی گی حالانکہ وہ تو ابھی اس کا آغاز بھی نہیں ہوا تو بتائیے گا اب آج آپ کیا کہتے ہیں آج محمد دیکھیں محرم الحرام نے سٹارٹ تو ہونا ہے نا ایک دن دیو دن بدیر we have to wait for that اور میرے خیال میں جو کمیشنر صاحب ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے اس لیکن کیا ہونا تھا پی ٹی آئی کے اس جلسے کے اندر ناج گانا لاؤڈ میوزک لگتا وہ خواتین آ جاتی ہیں وہ اور مسئلے مسائل چلو ہو جاتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں محرم سے پہلے جو ہمارے ریلیجیس پورے کی پورے کانگریگیشنز چل رہے ہوتے ہیں اس کے لئے سیکیور کو ڈپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے لئے پورا پورا پلان تردیب دینا ہوتا ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتی ہیں چیزیں ان کو اوور نائٹ نہیں موبلائز کیا جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد علی رندھاوہ صاحب جو چیف کمیشنر اسلام آباد کے جنہوں نے اس کی موت تلی کا جو نوٹس ہے وہ دیا ہے ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جان لیتے ہیں کیونکہ ہم اسلام آباد کے ڈائنمک سے بہت بہت کو بھی واقف ہیں رہتے ہیں اس شہر کے اندر محمد علی رندھاوہ صاحب کو تو ایک بہت ڈائنمک آدمی ہے پہلے لاہور میں بھی رہے ہیں تو تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اس شہر اسلام آباد کی بھی نبز کے اوپر ان کا بہت اچھا ہاتھ ہے اگر انہوں نے ریلیجیس پارٹیز کے سینٹیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو معتل کیا ہے تو پلیز ہر چیز کے اوپر کرتیسائز نہ کیا کریں شہر کی انتظامیاں ہیں اس کو موف کرنا ہوتا ہے یہ کوئی آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا اور ہو گیا والی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر لوگ انبولت ہوتے ہیں اور خاص طور کے اوپر جب پی ٹی کے جلسے کی بات ہو رہی ہے تو ابھیسلی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کہ there is going to be a large number of people gathering in اسلام آباد اب law and order آپ اگلے تین سے چار دن کے اندر محرم الحرام جیسے بھی start ہوتا ہے اس کے بعد اکپوری کی پوری اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کی ریپورٹ ہوتی ہیں تو ان کے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی ہیں جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ جو محمد علی رندھاوہ صاحب ہیں he understands the city very well تو ظاہرہ وہ دنوں رات لوگوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں interact بھی کرتے ہیں جو cda کے mega expansion projects ہیں اور programs ہیں ان کے اوپر بھی ان کی نظر ہے انس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کہاں سے enter ہوں گے کہاں سے exit کریں گے construction اور یہ complete ذرا مجھے کر دی ایک چیز دوسرا یہ کہ یہ جو دھرنے کی آپ اور یہ جو جلسے کی ساری کی ساری بات ہو رہی ہے ابھی نہیں ہوگا دو ہفتے کے بات ہو جائے گا اس جلسے سے achieve کیا کرنا ہے وہی بڑھتے لگانی ہے گورنمنٹ کو threat کرنا ہے ہم روک دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم معیشت کا پیہ جام کریں گے ہم ہر تالیں کریں گے تو اگر یہ چھیک ہے سلمان آگے بڑھتے ہیں بلکل اس پہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے یقینی طور پر اس سے achieve کیا کرنا ہے کیا جلسوں کے حوالے سے بھی کچھ achieve کیا جاتا نہیں یہ بزاتے خود بھی ایک سوال ہے اور تبریز ورس صاحب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں گزشتہ رو جو اسلامباد انتظامیہ نے اس جلسے کی اجازت دی تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے تحت دی تھی اب آج جو ہے اس کو منسوک کر دیا گیا اور اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی نوٹس دیا جا سکتا ہے جی دیکھیں جی میں یہ کہوں گا کہ حکومت ایسی پرالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ نہ خود کھیلنا ہے نہ ان کو کھیلنے دینا ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی آپ گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ان کا اپینین آف ڈیفرنٹ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں آئیں اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اب ہم پہ تنقید شروع ہو گیا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ عوام ناس یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ دھر کے بیٹھ گئے ہیں تو اس لیے اب عدالتیں کوئی فیصلے آپ کے سامنے ہیں عدالتوں کے فیصلے آپ غیر متوقع آتے ہیں اگر عدالتوں کا فیصلہ انہوں نے ماننا ہوتا تو آج یہ کام ہی نہ کرتے تو اس لیے آپ حکومت کو عدالتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیف ہین میں ہیں اور جو ہمارا فیصلہ ہے وہ ہم کریں گے اور دیکھیں پنجاب کی جب بات آپ کرتے ہیں یا فیڈرل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو پی ٹی آئی سوچے بھی نہیں کیونکہ وہاں پر حکومت سے ٹرانگ ہے ہاں اگر کے پی کے میں انہوں نے جلسے کرنے ہیں وہاں ان کی پجاب کے میں سباہی حکومت ہے تو وہاں پر وہ جلسے والا شوق کورا کر لیں جب یہاں پر نکلیں گے تو آگے پولیس حرکت میں آئے گی ڈنڈے مارے گی تو پھر وہ گھروں میں چھپ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اسامہ آپ کیا سمجھتے ہیں بعض الکے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مانسیرہ میں جو جلسہ ہوا اس میں ایک بڑا کراؤڈ تھا جس سے حکومت خوف زدہ ہو گئی ہے یہ ایک تاثر موجود ہے اسی وجہ سے یہ جلسہ بھی جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہی صورتحال ہے کہ حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ عوامی رد عمل کے سامنے اس وقت مہنگائی بھی ہے اور پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اس رد عمل کے خوف سے اسے کینسل کیا گیا ہے حکومت یہ خدشات پر ہی چاہت رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھیں سلمان صاحب سے میں بڑا سیکھتا ہوں بڑی زبردست گفتو بٹے انداز بھی لہجہ بھی بڑا پیارا ہے ان کا ہمارے بھائی کا لیکن مزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈی سی صاحب ہیں یا تو وہ گجنی ہیں یا ان کو بھولنے کی بیماری ہے ان کو پتا نہیں تھا کہ اجازت اگر دیں گے تو پھر آگے بھرم آ رہا ہے خدشات ہیں یہ دسامات کرنے ہوتے ہیں یہ دو سال سے وہ کر رہے ہیں کمیشنر نے موطل کی ہے چیف کمیشنر اور پہلے جو پرمیشن دیتی وہ ڈی سی نے دیتی وہ شرجیل میمن صاحب ارفان میمن صاحب ہیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ گجنی ہیں ان کو بھولنے کی بیماری اجازت نہیں پیچے اور کمیشنر صاحب کہ انہوں نے آ کر میں نے کمیشنر کا ذکر نہیں کیا میں نے جنہیں اجازت دی ان کا ذکر کیا اجازت مشنر نے پاپس کی ہے میں انہوں نے کنائی نہیں کرا سلمان صاحب کل ڈی سی صاحب نے دی وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اسامہ آپ اتنے سینئر جنرلسٹ ہیں سلمان آپ اپنی باری پر بول لیجئے گا اسامہ کو پورا کرنا جی اسامہ بول لیجئے گا میں بات میں بات کر لوں جی اسامہ غیل صاحب آپ کانٹنیو کیجئے گا میں ازارش کر رہا ہوں کہ ڈی سی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے پھر انہوں نے اجازت دی تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کمیشنر صاحب کی اپنی سوچ ہوگی وہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ تو ڈی سی نے بڑا غلط کر دیا ہے تو ڈی سی صاحب پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے تو عدالت نے ان کو کہا اس پر عدالت کے معاملہ تھا پھر انہوں نے لی اب کمیشنر صاحب نے واپس لے لی اب یہ ڈی سی صاحب جو ہیں جو اجازت نامے دیتے ہیں یا کمیشنر صاحب واپس لیتے ہیں یہ پچھلے دو سال سے ہو رہا ہے کب انہوں نے اجازت دی ہے بہرم چلیں آپ یہ کہہ لیں جی امن و امان کی صورتحال پچھلے دو سال سے امن و امان کی صورتحال خراب ہے اچھا طریقہ انصاف خراب کرتی ہے تو عدالتوں کو پھر کہاں کریں انسانی حقوق کا کیا کریں آئین میں جو چیزیں درجہ ان کا کیا کریں ازادی اظہار رائے کا کیا کریں خدشات پر آپ نے جانا ہے ایم پی او دفعہ ایک سو چمال ہے اس کی تین دفعہ نافذ کی تو جرم کریں اس کو آپ پکڑیں پکڑے ہوئے ہیں ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں لیکن اب یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہاں کیمپین کرنے دی گئی سپریم کورٹ میں ججز سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ ہم ایک تسلسل دیکھتے ہیں بہانے بہت سے ہو سکتے ہیں یہ سارے کیا تحریکین صاحب کے لیے ہیں مسئلہ تحریکین صاحب کا نہیں ہے مسئلہ عوام کا ہے ان سے بنیادی حقوق چھین لیا ہے اس ملک میں اور اس دور میں پچھلے دو سال میں جتنے ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں کبھی نہیں دیکھا یعنی یہاں پر کسی آپ نے جاج کے خلاف احتجاج کرنا ہے سپریم کورٹ جانا ہے تو آپ کو ریڈ زون میں آپ لوگ آ سکتے ہیں فضل امان صاحب سپریم کورٹ کے باہر جا کر کہ مریم صاحبہ جا کر دھرنا اور تخلیریں کر سکتے ہیں لیکن تحریکین صاحب کے لوگ نہیں آ سکتے جب آپ یہ دہرے میار رکھتے ہیں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہوتے ہیں کراچی میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پر بھی جناب چیز سے اس وقت تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جانے دیں ہمیں بھی پتہ ہے کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں باقی لوگ یہاں آکر بہت سی باتیں کر گئے ہیں اسٹیمشمنٹ کے خلاف ملانا سب بہت سی باتیں کر گئے ہیں ان کو تو آپ میں کچھ نہیں کہا آپ چھوڑ دیں تو یہ صرف میار ہمیں ہر ایک کے لیے نظر آتے ہیں یہاں مسئلہ ہے اور پھر اس وجہ سے پھر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو یہ سب کو بتایا کہ کیوں نہیں اجازت بھی جا رہی اور اس سے جو مقصد حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے وہ بھی حاصل نہیں ہونا ورنہ دو سال سے پڑھا اچھا آپ کریں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنے برے حالات ہیں کہ ہم ایک جلسے کی جازت نہیں دے سکتے تو کیا خاک آپ سمجھتے ہیں کوئی انویسمنٹ کرے گا ایسے ملک میں یا اس کے بارے میں کوئی اچھا پرسیکشن رکھے گا لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں ہم مانے نہ مانے یہاں پر کہتا جاتا ہے سب سے بڑے صبح کی حکومت کہہ رہی ہے چھے سے گیانا تک آپ سارے میڈیا کو بند کرتے ہیں سوشل میڈیا کو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد امپیکٹ کیا آتا ہے پھر واقعی مت کہتی ہے اچھا نہیں ہم میں نہیں کرنا لیکن نقصان تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی پہ سلمان آپ اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے بالکل کر لیجئے گا وہی صورتحال ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں جی 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 وہ بھی اسامہ خازی صاحب کی ایک چیز کے اوپر جو ہے نا وہ میں مزید بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کا لاوہ پک رہا ہے انتشار بڑھ رہا ہے لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے لوگ ڈسپوائنٹڈ ہیں اوہ بھائی کدھر لوگ ڈسپوائنٹڈ ہیں صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں گورنمنٹ کو گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے پی ٹی کے فالورز کی طرف سے مجھے تو سمجھ بھی یہ نہیں آتا کہ what extra do they want to achieve and what exactly do they want to achieve from all these protests and all these claims that they want to make کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو بتائیں نا خان کو باہر نکالیں اور بھائی جب ان کے مقابلے پارے سب جلسوں سے کیا آجی جلسے تو جمہوری حق ہے نا جی بالکل کریں بالکل کریں املاک کو نانا نقصان پچائیں اسامہ غازی صاحب دے دیں زمانت کے جو پی ٹی آئی کا crowd ہے وہ out of control نہیں ہوگا بالکل دے دیتے ہیں ان کی تو زمانت کوئی نہیں دے سکتا نہ کوئی آرمی چیف کوئی چیف جسٹس کوئی انٹرنیشنل پاور کوئی لوکل پاور کوئی پولیٹیشن کوئی آپ مجھے بتائیں نا خان صاحب کی گارنٹی کون دے سکتا ہے یا خان صاحب کے آج منسیرہ میں ان کا جلسہ ہوا منسیرہ میں تو اس طرح صورتیار نہیں ہو کہ یہ آگے جا کے منسیرہ کے اندر کیا ہے کیا منسیرہ کے اندر پارلیمنٹ ہے منسیرہ کے اندر پریزیڈنسی ہے منسیرہ کے اندر سپریم پورٹ ہے منسیرہ ایک چھوٹا علاقہ ہے ایک مختلف علاقہ ہے گملے تو ہے نا سر سلمان صاحب گملے تو ہیں پورٹ کے اندر دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے اسلام آباد کے اندر دیکھیں پنڈی کے اندر دیکھیں کیا ہوا ہے آٹھ مہی کو تو آپ آٹھ فروری کے اوپر تو رہتے ہیں نو مہی کو بھول جاتے ہیں نا تو یہ سارے ان چیزوں کے تناظر کے اندر بھائی ڈیسیزنز لیے جاتے ہیں ٹریک ریکارڈ بھی میٹر کرتا ہے کہ نہیں صحیح ہے چلیں آدھے بڑھتے ہیں جی اسامہ اسامہ بولیے نہیں دوسرے صاحب آتے ہیں میں تبریز بات کر رہا ہوں تبریز صاحب کرنا چاہ رہا ہوں ایک طرف حکومت آل پارٹی کانفرنس بلا رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دی جا رہی ہے انہوں نے بھی اس میں شرکت دینے کی آمی بار لی ہے دوسری طرف ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ان کا میسج کیا ہے ان کا پیغام کیا ہے ان کو تو دو سو دفعہ دعوت دی ہے ان کو خود نہیں سمجھ میں آرہا کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا آج کان صاحب ہے ایک ساٹ پہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں تبریز ورہ صاحب اس پہ بات بھی کرتے ہیں بلکل یہ ہماری گفتگو کا حصہ بھی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے کہ ان کو باقیرہ طور پہ ہو کیا لیکن ہم ذرا ذکر کرنا چاہیں گے سپینہ خان میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ کے علمے ہیں گفتگو کی گئی بان پی ٹی آئی کی جانب سے اور انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا چیف جسٹس قاضی فائزی سپر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ میرے ہوں یا پی ٹی آئی کے مقدمات ہو تو ہر کیس جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے سربراہی میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے ان کے بھی خدشات ہیں تو اب اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عمران خان کے تحفظات جسٹیفائیڈ دیکھیں عمران خان صاحب جیسے مرضی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ان کا حق ہے لیکن پرسنلی طور پر میری اپنی جو رائے ہے پی ٹی آئی کے جو بکلہ ہیں ان کی بہت ہی فیل سٹیٹیجی رہی ہے موسٹلی ان کو سوشل میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر ایک ایک لفظ لکھ کے لائک اور آٹی لینے کی طرف زیادہ ان کا رجحانتہ رہا دن وہ اچھا پلان کر کے تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہے انہوں کا ایک بھی ایک ایسا کیس نہیں آیا جس کو اس کو سن کے مزا ہے کہ واہ واہ کیا دلائل دیئے گئے کہیں پہ بھی نہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کوئی ان کا لیک تھا تو اس میں عمران خان صاحب بیچارے کا زیادہ کسور نہیں ہے ان کی جو تیم ہے وہ بہت ڈری ہوئی ہے یا تو وہ کمپرومائز ہے یا وہ جان بوجھ کیا سکر ہے یا وہ اس کا بھی نہیں ہے کہ وہ کیس کو پرسو کر سکے کیونکہ ان کو زیادہ اپنے فیم کی طرح کسی بھی ایک وکیل کا نام اٹھائیں وہ آپ کو سب سے زیادہ کیس کو پتصوبہ اگر انہوں نے عدالت میں زینا تو رات کے دو دو تین تین بچ تک وہ سپیسز میں بیٹھے ہوں گے تو وہ مطلب ان کو زیادہ اپنے فیم کو اپنے پولورز بنانے میں لوگوں کی اٹنشن گیل کرنے میں ان کو زیادہ انٹرسٹ ہے رات دار امران خان صاحب کہ آج عمر یوک صاحب کی بھی ایک ستیٹمنٹ آئی کہ جی خان نے کہہ دیا ہے کہ چاہے مجھے ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا میں جھوکوں گا نہیں یہ ایک ویک ستیٹمنٹ ہے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں آپ اپنی آرڈینس کا مند بنا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ہم ایسا ہونے جا رہا ہے آپ ایسے کیوں جب آپ ایسی لائنیں دیں گے تو سننے والا کتنا مایوس ہوگا یہ ان کو نہیں پتا چل رہا تو میں اس میں زیادہ قصور عمران خان صاحب کے جو پولیٹیکل رینما ہیں ان کو دوں گی ان کی جو لیکل ٹیم ہے اس کو دوں گی وہ سب کے سب بہت بوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں شاید ان کی فیل سٹریٹیجی یا وہ مینج بڑی اچھی طرح سے ہماری حکومت کہلے ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان کی ٹیم کو پورے لوگوں کو بہت خوبصورتی سے مینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے مینجڈ ہیں یہ آپ بات کریں اسی پہ عزید بھی ذکر کریں گے کیسز کی حوالے سے بھی اور ان کے تحفظات کی حوالے سے بھی یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ساتھ رہیے گا